مدر پردیش میں نرسنگ کالیج گھوٹالے کا معاملہ بھی تھما بھی نہیں تھا کہ ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے مدر پردیش کے کچھ جلوں سے بھوپال پہنچے ویدیارتیو نے بتایا کہ وہ دوہزار ٹیس میں نرسنگ کا اگزام دے چکے ہیں مگر اس کا پرنام آج تک نہیں آیا ہے مدر پردیش کے الگلگ جلوں سے بھوپال پہنچی چھاتراؤں نے بتایا کہ وہ نرسنگ کی پڑھا ہی کر رہی ہیں دوہزار ٹیس میں ویعپام کے دورہ ان کا اگزام ہونا تھا مگر پہلے ہی لیٹ کر دیا گیا دوہزار ٹیس میں پیپر دیا گیا لیکن اب تک اس کا پرنام نہیں آیا ہے ان چھاتراؤں نے مخمتی مہنج یادف سے گوھار لگاتی ہوئی کہا ہے کہ ہمارے بھوش کے بارے میں سوچئے ریزلٹ میں دیری ہونے سے ہمارا کالیجوں میں داکھلا نہیں ہو پا رہا ہے میں نے نرسنگ کی پرکشہ دی تھی جو اینڈرز اگزام ہی ہوتا ہے وہ دوہزار ٹیس کا اگزام دوہزار ٹیس میں ہوا وہ ایک سال سیشن لیٹ ہوا اب دوہزار ٹیس میں اگزام ہوا تو اس کا ریزلٹ دو مہینے تک آ جاتا ہے لیکن آج ہی ایک سال ہو گیا ہے اب اس کا ریزلٹ نہیں آیا تو ہم ماننی مخمتری جی سے صرف یہ نبیدن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر بھیان دے ہمارے بارے میں سوچے ہمارا ریزلٹ چلدی جاری کرے کیونکہ ویسی شیشن بہت لیٹ چل رہا ہے ہمارا ہم دو سال ویسٹ کر چکے نرسنگ میں نرسنگ کولن بیدھی حالے میں پرویس پرکشہ کے لیے پی این ایشٹی کا ایکزام دیا جاتا ہے بیابم کے دوہرہ تو اس کی پرکشہ دوہزار بائیس کی پرکشہ دوہزار ٹیس جولائی میں ہوا ہے اس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے اور لڑکیوں کو سر جادہ موکر نہیں دیا جاتا اس لیے اور اوبر ایج بھی ہو جائے گی اس لیے ہم چاہتے ہیں مانین مکمنتری جی سے ہمارا نیویتن ہے کہ ہمارے ریزلٹ کے لیے جلد سے جلد آدیس دیا جائے اور ہمارا ریزلٹ گھوشت کر دیا جائے ماملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایمپی این ایشٹی ایکزام دیا تھا جو دوہزار بائیس کا ایکزام تھا دوہزار ٹیس میں ہوا تھا پر اس کا ریزلٹ ابھی تک جائی نہیں کیا گیا ہے اور مانین مکمنتری جی کے دورہ بھی یہ بولا گیا ہے کہ نرسنگ پرویس پر اکچھا کے لیے راجیستر پر پر اکچھا لی جائے ریزلٹ زادی کیے بھی نہ ہی ان کا یہ آدھے سے نئے ایکزام کرائے جائے اور ہمارے ریزلٹ کا کوئی جکر نہیں کیا گیا نرسنگ گھوٹالا اوجاگر کرنے والے کانگریس نیتہ ربی پرمار کا کہنا ہے کہ نرسنگ کالیج گھوٹالا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے اور اس پر کافی لمبے سمیں سے کاروائی کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن سرکار نے اس پر دھیانی نہیں دیا اور اب اسی طرح سے چھاترائیں بھی اپنے ریلٹ کے لیے سرکار سے گوھار لگا رہی ہیں مکمنتری ان بچوں کی بھوش کے بارے میں سوچیں اور جو 2023 میں پیپر لیا گیا تھا اس کا پرنام جل سی جلد گھوشت کروا ہے دیکھیں مدر پردیس میں ایک بڑا نرسنگ فرضی وڑا تو ہوا ہی لیکن اب یہ جو بچے ہیں یہ جو چھاترائیں آئے تھے ان کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے پرویس پرکشا کے لیے بیپم کے مادیم سے جولائی 2023 میں پرکشا دی تھی لیکن اس کا پرکشا پرنام ابھی تک نہیں آیا آخر ان چھاترائوں کا کیا کسور ہے نرسنگ فرضی وڑا کرنے والے نرسنگ گھوٹالا کرنے والے لوگ کھلے آم گھوم رہے لیکن چھاترائوں کے پرکشا پرنام پر روک ہیں جس سے کہ ہم نے مانگ کیے مکھ مندری مہدے سے کہ تتکال نردیشت کریں بیپم کے مادیم سے جو پرکشا کروائی گئی تھی اس کا پرکشا پرنام جل سے جل جاری ہو جس سے کہ چھاترائیں اپنی پرویس پرکشا کے مادیم سے جو ان نے پرویس پرکشا دی تھی اس کا پرنام ان کے سامنے آئے اور وہ نرسنگ کالیج میں پرویس لیں کانگرس میڈیا بیواغ کے عدیش مکیش نائک نے بھی گھوٹالوں کو لے کر پردیش سرکار کو گھرائے انہوں نے سی ایم ڈاکٹر مہین یارف سے کئی سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا مدھر پردیش میں برشتہ چار کے کئی معاملے آئے ہیں جن لوگوں کے ساتھ اپراد ہوا ہے انہیں کب نے آئے ملے گا یہ وہی سی بی آئی ہے جس نے بیابم کی جاج کی تھی پچاس ایسے کالنگ ابھی آئیڈنٹی فائن جن سے سی بی آئی نے لیندن کیا ہے ایک سی بتا ہوا کہ بیابم کی جاج میں یہ بیچ بیچ پہ یہ وشہ اٹھتا تھا کہ سی بی آئی اور جانچ ایجنسیوں میں بھاری کرپ شہر ہیں یہ وہی ایجنسی ہیں جنہوں نے بیابم کی جاج کی تھی ان پر کیا بھروسہ کیا جائے کیسی جاج کی ہوگی اسی لیے آج تک جس جس اتنے بڑے اپراد میں چار سو نوہوں کی نتو ہی اس کی ایک بھی پرد آج تک کوئی نکال نہیں پایا اٹھتنے رہشت میں کھن سے اس کو رفا دفا کر دیا شیورا سنگھ چاہوہاتے اور ان کی سرکار یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی موسیقی موسیقی